لیور انسانی جسم کا اہم آرگن تصور کیا جاتا ہے پاکستان میں ایک کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد جگر کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں ریسرچ کے مطابق ہر دسمہ پاکستانی جگر کے کسی ایک مرض میں مبتلا ہے جس کی بنیادی وجہ ہیپیٹیٹس سی اور ہیپیٹیٹس بھی بتائی جاتی ہے جگر کی انہی بیماریوں اور ٹرانسپلانٹ سے متعلق ڈاکٹر اکبر خان نیازی ٹیچنگ ہسپتال میں ترکی کے جگر ٹرانسپلانٹ سرجنٹ ڈاکٹر رمزی امیرولو کو مدو کیا گیا جنہوں نے پاکستان بار سے آئے جگر کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کو چیک کرنے کے ساتھ مفید مشورے اور جگر ٹرانسپلانٹ سے متعلق آگاہ کیا کہ آپ کو کوئی مرض ہے اس میں آپ کو گائیڈنس پراپر چاہیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کا مرض کہتے ہیں ٹھیک ہوگا کہ اس حد تک ہے تو یہ چیز مجھے یہاں محسوس ہوئی ہے کہ آپ ایک پیشنٹ کو دس بندے ٹویٹ کری ہیں ایک گورا پینل بیٹھا ہوا ہے میرے سے جایا تھا میرے موبیل کے ذریعے وہاں سون کے میں یہاں پہنچا ہوں آپ نے ٹیسٹ بگرہ سارے چیک کروائیں اور انہوں نے بولا ہے کہ ٹرانسپلانٹ ہونا ہے میں بہت خوش ہوں کہ یہ آپ نے اس طرح کی ٹریٹمنٹ کی ہے صفائی بہت اچھی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اکبر خان نیازی ہسپتال کی ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈاکٹر عریج کا کہنا تھا بدقسمتی سے پاکستان میں جگر ٹرانسپلانٹ کے لیے ہسپتالوں کی تعداد کم ہے جس کی وجہ سے مریض کی بیماری اور اس کی تشخیص کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ایٹ ٹو نائن ہاسپٹلز ان اسلام آباد میرے خیال سے خالی تین کر رہے ہیں ایٹھ او مومنٹ ایٹھ سٹیپ بائی سٹیپ پروسس جو گیسٹر انٹرالوجسٹ ہے وہ انپولڈ ہوتا ہے پھر اس کے پاس جب ٹرانسپلانٹ کے باری آتی ہے تو اس میں سرجیکل ٹیم اپ ٹری ٹو فور سرجنس اٹلیسٹ اوڈ بی انپولڈ ہونی پھر اس کا جو پوسٹ ٹاپ پروسس ہے اگین گیسٹر انٹرالوجسٹ اور سرجن ان کو ایک ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے جگر کی بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں آگابی کیا گیا ڈاکٹر ریمزی امیرولو کا کہنا تھا ہپیٹیٹس بی اور ہپیٹیٹس سی کی بروقت ویکسینیشن ہونے سے ان وائرسز سے بچاؤ ممکن ہے جو مریض اس وائرس کا شکار ہوں ان کے کھانے پینے والے برتنوں سے احتیاط برتنے کے ساتھ سبزی اور پھلوں کا استعمال بھی اس وائرس کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے محسوس کی بیورتی ایرانی ایرانی او چیز امنی بای کنیتا ہے ڈاکٹر ریعانی اے پیپیٹس بی اور چیز امیرانی امنی طور پر روک ، ٹکری میرے اور کنیدرگی نہیں ڈاکٹر ریعانی ایرانی 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 ترکتی کنید پاکستان میں ہپیٹیٹس سی کے پھیلوں کی شرح دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جس پر ڈاکٹر حضرات میں تشویش پائی جاتی ہے موٹاپا، الکوہل کا استعمال، آلودہ پانی، ہپیٹیٹس سی کے پھیلوں کی بنیادی وجہ بتائی جاتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے پاکستان کی عوام کو ہپیٹیٹس سے بچاؤں کے ساتھ علاج کی سہولیات حکومتی سطح پر فرام کی جائیں صحت مند معاشرات صحت مند پاکستان کی زمانت ہے کیمرامین عرشت خان یوسف زی کے ساتھ آسم خزین بریٹ سٹار ٹی وی اسلام آباد موسیقی